ان ججوں کے خلاف بولنے سے توہینی عدالت نہیں لگے گی ایسے موقع پر ریفرنس نہ لانا حکومت کی بہت بڑی کمزوری ہوگی عرفان قادر نے سپریم کورٹ کے ججس کے بارے میں وہ کہہ دیا جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا ایک ڈیچی چینل کے پروڈرام میں عرفان قادر سے سوال کیا گیا کہ اگر حکومت ابھی ججوں کے خلاف ریفرنس لاتی ہے تو یہ کھلی بددیانتی نہیں ہوگی جس پر عرفان قادر کا کہنا تھا کہ میں سمجھتا ہوں ایسے موقع پر ریفرنس نہ لانا گورنمنٹ کی بہت بڑی کمزوری ہوگی اور یہ بددیانتی بھی ہوگی سوال کیا گیا کہ آج کل جس طرح کی سخت اور نازیبہ زبان سپریم کورٹ کے ججوں کے خلاف استعمال کی جاری ہے تو اب اس پر کیا کورٹ کو توہین عدالت کی کارروائی نہیں کرنی چاہیے جواب میں عرفان قادر کا کہنا تھا کہ اس پر کبھی کمٹ نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ کورٹ کے خلاف نہیں بول رہے ہیں یہ چند ڈیلی کیونٹ ججیز کے خلاف بول رہے ہیں جو ساری کورٹ کی نوم سکیٹ کے علاوہ جا رہے ہیں ایسے موقع پر ریفرنس نہ لانا میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کی بہت بڑی کمزوری ہوگی اور یہ بلکہ بددیانتی بھی ہوگی ریفرنس بالکل نہ صرف کہ گورنمنٹ کو پاکستان کے ہر سوٹیزن کو لانا چاہیے رہے ہیں سوال کیا گیا کہ ڈیلی کیونٹ ججیز کون سے ہیں عرفان قادر نے کہا کہ ڈیلی کیونٹ ججیز وہ ہیں جنہوں نے تین ججیز کا بینچ بنایا اور ساری حکومت کو اپنے ہاتھ میں لے لیا پہلے کہا کہ صدر کو اختیار ہے الیکشن کی تاریخ دینے کا پھر کہا گورنمنٹ کو اختیار ہے اور پھر الیکشن کمیشن کو پسے پچھ ڈال کر وہ اختیار خود لے کر الیکشن کی تاریخ دے لی اس سے زیادہ اوپن وائلیشن آج تک پاکستان کی کانسٹیوشنل لیگل جوریشن ہسٹری میں کبھی نہیں ہوئی اس پہ کبھی کنٹیمٹ نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ کورٹ کے خلاف نہیں ہے یہ ان چند ججز کے خلاف ہے جو کہ کورٹ کی تذہیق کرا رہے ہیں کورٹ کے اپنے آرڈرز کو وائلیٹ کر کے لہٰذا اس طرح کا اگر ریفرنس آتا ہے تو اس سے کورٹ مضبوط ہوگا سپریم کورٹ از ان انسٹیوشن مضبوط ہوگی